ہی ویورس 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 از میں آپ کے لئے لائیں ہمیں ایک بہت ہی زبادہ سا انٹی ایجنگ فیس پیک یعنی کہ فیس مرکس جو آپ کی سکین سے فان لنگز کو ختم کرے گا رنکلز کو ختم کرے گا آپ کی سکین کو ریڈ ان گلو دے گا آپ کی سکین کو ایکسلیٹ کرے گا ساتھ کی ساتھ آپ کی سکین کو وائٹنگ کامپلیکشن بھی دے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو جائیے بوائل رائز بوائل رائز جو ہے آپ نے تھوڑا سا چاولوں کو جو بالنا ہے نرم تاکہ یہ فیس پیک کے لئے بھی تیار اچھے سے گریمی شکل میں بن جا دوسری چاہیے آپ کو ہارٹ ملک یعنی کہ گرم دودھ اور تیسی چیز ہم اس میں یوز کریں گے ہنی یعنی کہ شہد چوتھی چیز ہم اس میں ڈالیں گے سیفران یعنی کہ زافران یا کیسر یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ کی فیس پیک کے لئے جو ہیں بہت ہی مفید ہیں آپ کو تینوں چیزیں تو گھر میں آویلبل ہوتی ہیں ہنی رائز اینڈ بیلک مگر چوتھی چیز ہے سیفران وہ آپ کی سکین کے لئے بہت مفید ہے اور پنساری کی دکا میں جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں یا پھر کسی اچھے سے سپر سٹور میں آپ کو ہرام سے مل جائے گا تو ویورس آپ کو یاد دینا چیزیں کہ اب تک آپ نے میری چانل کو سبسکرائب نہیں گئے تو میری چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک کلی کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری مزید اچھی ویڈیوز پر نوڈیفکیشن ملتی رہے اس کے ساتھ میری چانل کو لائک بھی کریں تو ویورس اب ہم بنائیں گے اپنا فیس ٹیک آپ اس فیس ٹیک کو ہفتے میں دو دفع چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکین کے لئے بہت ہی مفید ہیں آپ کی سکین سے ختم کرنے میں فائل لینس کو ختم کرنے میں بہت ہی مفید اور اس میں موجود چاول ہیں یعنی کہ اپنے سکین سے سیبم اس کو ایبزوب کرتے ہیں آپ کی سکین کو کلین کرتے ہیں سمودھ ایم ایک نیز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے باورل ہے اور اس میں دالنا ہے آپ نے اپنے ون ٹیبلی سپون باورل رائز یعنی کہ ایک کھانے کا سمت چاول اپنے سکین کو سوڑن ایفیک بھی دیتے ہیں اور سن برن سن ٹین سے بھی بچاتے ہیں اور دوسری ہم اس میں دالیں گے ٹو ٹیبلی سپون آف ہارٹ ملک یعنی کہ دو چمچ دو کھانے کی چمچ گرم دود دود بھی ہماری سکین کے لئے نیل نیچرل کلنزر کا کام کرتا ہماری سکین کو سوفٹ ان سمودھ کرتا ایکسریٹ کرتا اور ریڈ ان گلو دیتا ہے یعنی کہ آپ کی سکین کے کامپلیکشن کو فیر کرتا ہے اور تیسی چیز ہم اس میں دالیں گے ہنی آپ نے اس میں شہر ڈالنا ہے ہاف ٹیبلی سپون یعنی کہ آدھا کھانے کا چمچ ہنی شہر 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 ہماری سکین کو سوفٹ ان سمودھ بھی کرتا ہے اور ڈیرس کو ریموو بھی کرتا ہے تو آپ اس میں دالنا ہے ہاف ٹیبلی سپون ہنی اور ہم اس میں تیسی چیز جو دالیں گے سیفرون یعنی کہ زافران یا کیسر سیفرون بھی ہماری سکین کے لئے بہت ہی مفید ہے ہماری سکین کو جو ہے ڈائی سکین کو جو ہیلز کرتا ہے گلو کرتا ہے ہماری سکین کو فیرر کامپلیکشن دیتا ہے ٹریٹ کرتا ہے ایکنی ان بلمشیس کو ہماری سکین کے لئے بہت ہی مفید ہے آپ نے اس میں ون پینچ یعنی ایک چھوٹکس میں زافران یا کیسر یا سیفرون ڈالنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے چاروں چیزوں کا اچھا سب مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اپنے فیس میں اپلائے کرنا ہے کیونکہ اس میں ہوت ملک ہے تو آپ اپنے فیس میں اپلائے کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ زیادہ گرم نہ ہو اور اگر زیادہ گرم ہو تو اس کے بعد آپ اپنے فیس میں اپلائے کریں آپ اسے فوک کی مدد سے میش کریں کیونکہ چاول تھے تھوڑا ستف بوئل ہوئے آپ نرم بوئل کرنا ہے تاکہ چاول ہرام سے کریمی شکم اگر یہ میش سے نہ ہوئے تو آپ چاہیں گرائنڈر میں پیس بھی سکتے ہیں تو میں اس سے کوشش کروں گی کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں یعنی کہ میش ہو جائیں ورنہ میں اسے گرائنڈر میں پیس کر پھر اپنے فیس میں اپلائے کر مجھے سے میش کرنا ہی آپ کی سکین کے لئے بہت ہی زبادست انٹی ایجنگ مارک سے تو اپلائے کرنے کے بعد آپ کو اس کا انسٹنٹ میلے گا چاول جو ہے وہ انسٹنٹ ٹائٹننگ افیکٹ دیتا ہمائی سکین کو تو ویورس میں نے اس کو گرائنڈر میں تھوڑا سا پیس لیا چاول تھوڑے سے سکتے ہیں ابھی بھی تھوڑی سکتی ہیں تو اب میں اپنے ہاتھوں میں اپلائے کر دکھاؤں گی اور کیونکہ اس میں موجود ہاتھ ہاتھ ملک ہے وہ اپنے جیسے اپنے فیس میں اپلائے کریں گے تو آپ کی سکین کی پور سے وہ کھول جائیں گے اور اس کے جو مارک کا جو ریزلٹ ہے وہ زیادہ اچھا پروسسس جو ہے اس کا شروع ہو جائے گی ہاتھ یعنی سٹیم لینے کے بعد یا پھر ہاتھ ٹاول لینے کے بعد ہمائی سکین کی پور سے وہ کھول جاتے ہیں اور اس میں جو ہم مارک سکتے ہیں اس کا جو افیکٹ ہے وہ جلدی ہوتا ہے تو آپ نے اسے اچھے سپلائے کرنا ہے ہفتے میں دو سے تین بار اسے ہر کسین کی سکین کے لئے مفید ہے اور ہر ہر ینگ ایج کے لئے اور سب کے لئے یہ بہت ہی مفید مارک سکتے ہیں تو میں اسے اپلائے کر لیا پندل بیس میں کے بعد دھوکے دکھاؤں گی اسے تو میں اسے دھو لیا آپ کو اس کنسٹرنٹ ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی سوفٹ اور سموٹ ہونے کے شاہد ساتھ شائن بھی کر لیا اور تھوڑا سا گلو بھی کر لیا تو میں برس امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسن ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو لائک کریں اور کومنٹ کرنا نہ بنیں اپنا اور اپنے اس کی سکین کا خیال رکھیں گوڈ بائی موسیقی 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 موسیقی